جان لوک یہ بھی تھومس ہوبز کی طرح انگلیش فلوسفر ہے اور اس کے آئیڈیاز خیالات ان کا اثر بھی انتہائی زیادہ ہماگیر ہے جان لوک کا جو پیریڈ ہے وہ انلائٹنمنٹ کا پیریڈ ہے جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ ویسٹرن سیولائزیشن مجودہ ویسٹ وہ اپنی ایکسٹریم کی طرف جا رہا تھا اپنی پیک کی طرف جا رہا تھا انڈسٹریل ریولوشن آ رہے تھے ویسٹ درجہ با درجہ ترقی کر رہا تھا تو ایسے میں جان لوک منظریام پر آیا تو جان لوک سکسٹین تھائٹی ٹو میں رنگٹن میں پیدا ہوا جو کہ انگلینڈ کا شہر تھا اور اس کی وفات سیونٹین زیرو فور میں ہوئی جان لوک نے سے پہلے جو رائٹرز گزر چکے ہیں ان سے متاثر تھا جیسے پلیٹو اور اریسٹوٹل اس سے انتہائی زیادہ متاثر تھا پھر جین بورڈن اور تھومس ہوپس لیکن جو زیادہ اس کے ہمیں آئیڈیاز کی فارمیشن نظر آتی ہے وہ اس کے دور کا برطانوی نظام تھا اب تھومس ہوپس کے برقس اس کا جب دور آیا ہے تو اس میں برطانیہ میں پیسول ریولوشن آیا جسے گلوریس ریولوشن کہتے ہیں یہ سکسٹین ایٹی ایٹ میں آیا اور اس ریولوشن میں کیا ہوا بادشاہ کے اختیارات کو کم کر کے عوامی نمائندگان ان کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا ان کے اختیارات بڑھ گئے تو ایسے میں یہ وہ دور تھا جس نے تھومس ہوپس کو بہت زیادہ متاثر کیا لہٰذا ہم جب بھی دیکھیں گے تھومس ہوپس کے آئیڈیاز ان کے فارمیشن جو ہے وہ ان کے حالات کے مرہونے میں ند ہے تھومس ہوپس اس کا مسئلہ تھا کہ اس کے حالات انتہائی زیادہ گمبیر تھے ریاست آئے دن بغاپتیں ہوتی تھی یہاں پہ آکے جان لوگ کے ٹائم میں اس کی ریاست بہت زیادہ طاقتور ہو چکی تھی اسٹیبلش ہو چکی تھی اس لیے جان لوگ کے آئیڈیاز کی فارمیشن اس بیس پہ ہوئی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جان لوگ کے بنیادی آئیڈیاز کون کون سے تھے تو آئیڈیاز میں پہلے نمبر پر سوشل کونٹریکٹ تھیری ہے سوشل کونٹریکٹ تھیری کی تین بنیادی ایزمشنز ہیں یہ ایزمشنز ہمارے ذہن میں ہوگی تو ہم آسانی سے سوشل کونٹریکٹ تھیری کو سمجھ سکتے ہیں نمبر ون سٹیٹ آف نیچر نمبر ٹو کونٹریکٹ نمبر تھری اسٹیبلشمنٹ آف سٹیٹ اور سوسائٹی یہ تین ایزمشنز ہیں ان تین ایزمشنز کو ذہن میں رکھ کر جان لوگ نے اپنی تھیری آف سوشل کونٹریکٹ کو اوریجنیٹ کیا ہے جان لوگ کی اہم ترین کتاب جس سے ہمیں اس کی تھیری آف سوشل کونٹریکٹ ملتی ہے وہ ہے ٹو ٹریٹیزز آن سیول گورنمنٹ یہ اس نے سکسٹین ایٹی نائن میں لکھی تھی تو یہ کتاب اس میں اب وہ اپنے جو سٹیٹ آف نیچر کا نظریہ دیتا ہے کہ انسان سٹیٹ آف نیچر میں کیسا تھا تو جان لوگ کے مطابق سٹیٹ آف نیچر میں انسان گوڈ نیچر کا حامل تھا یعنی اچھائی اس کی فطرت میں تھی یہ پیسفل تھا یہ لوگوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہتا تھا ایسی سٹیٹ آف نیچر جس میں کوئی ریاست ابھی تک قائم نہیں تھی تو اس میں انسان آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہ رہے تھے اور سب سے بڑی انسان کی خاصیت جو کہ جان لوگ کی نظر میں تھی وہ انسان کی ریشنیلیٹی تھی انسان ریشنل بینگ تھا لہذا اس بیس پہ وہ خود بھی عمل سے رہ رہا تھا اور معاشرہ بھی پیس فولی اسٹیبلش ہو رہا تھا لیکن ایسے میں ایک ٹریجڈی ہوتی ہے اب وہ ٹریجڈی کیا ہے ٹریجڈی یہ ہے کہ کچھ ایرریشنل لوگ معاشرے میں آتے ہیں جو کہ تعداد میں کم ہوتے ہیں وہ معاشرے کا امن و امان ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے میں اس کے ساتھ ہی جان لوگ ہمیں اپنے ڈیوائن رائٹس یا جسے نیچرل رائٹس کہتے ہیں اس کا کونسپٹ یہاں پہ دیتا جان لوگ کے مطابق انسان کی سٹیٹ آف نیچر میں انسان کے پاس تین بنیادی رائٹس اس کے پاس مجود تھے نمبر ون رائٹ آف لائف نمبر ٹو رائٹ آف فریڈم نمبر تھری رائٹ آف پروپرٹی تو یہ تین رائٹس انسان کے پاس مجود تھے لیکن جیسے ہی ایرریشنل انسان آئے انہوں نے کیا کیا انسان کیا رائٹ آف لائف اس سے چھیننا شروع کر دیا اس پہ اٹیکس کرنا شروع کر دیئے اس کی فریڈم کو کرٹیل کرنا شروع کر دیا اور ایون یہ ہے کہ لوگوں نے ایک دوسروں کی پروپرٹیوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا تو یہ چیزیں یہ جان لوگ کی نظر میں پیراڈائم شفٹ تھا تو ایسے میں تمام ریشنل انسانوں نے مل کے سوچا کہ بھئی ہم آپس میں ایک کونٹریکٹ کریں اس کونٹریکٹ کے تحت تو ہم لوگ دوبارہ اس سٹیٹ آف نیچر میں واپس جائیں جس میں انسان پیسفولی رہ رہا تھا جس میں انسان کے پاس یہ تین بنیادی اس کے رائٹس وہ اس کے پاس مجود تھے تو ایسے میں معاشرے کی مجورٹی انسان جو کہ ریشنل ہیں وہ مل کر اپنے میں سے ایک حکمران چنتے ہیں تو تمام انسان اپنے میں سے جو اکثریت میں لوگ جسے حکمران چنتے ہیں اب اس کی یہ ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ وہ معاشرے میں سٹیٹ میں امن و امان قائم کرے اور انسان کے یہ تین جو فنڈامینٹل رائٹس ہیں ان کو پریزرو کرے ان کو سکیور کرے اب یہ کونٹریکٹ جو ہوا یہ کنڈیشنل کونٹریکٹ ہے اس میں اگر تو رولر ان رائٹس کو پریزرو کرتا ہے سکیور کرتا ہے then اس کا رول جو ہے وہ اسٹیبلش رہے گا لیکن اگر وہ ان رائٹس کو پریزرو نہیں کر پاتا ان کو سکیور نہیں کر پاتا then کیا ہوگا اس کا حکمرانی کا حق اس سے چھین لیا جائے گا اور عوام ایک نیا حکمران مقرر کرے گی اور اس کا بھی کام یہی ہے اس کا مطلب جو بھی جان لوگ کا جو حکمران ہوگا وہ تب تک حکمران ہے جب تک وہ ان رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ ان رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا عوام کے پاس یہ رائٹ ہے کہ عوام وہ اسے ہٹا کے ایک نیا حکمران مقرر کر لے تو یہ ہے اسی طرح ایک سٹیٹ اسٹیبلش ہوتی ہے ایک پیسفل سوسائٹی اسٹیبلش ہوتی ہے جان لوگ کی تھیری اف سوشل کانٹریکٹ ہے تو اب یہ سوشل کانٹریکٹ تھیری ہم دیکھتے ہیں تمس ہوبز کے بلکل ایٹی ہے اس سوشل کانٹریکٹ تھیری میں جان لوگ لیمیٹڈ سوبرینٹی کا концепٹ دیتا ہے تمس ہوبز کے بلکل برقس وہ ایبسولوٹ سوبرینٹی کا концепٹ دیتا ہے یہاں پر لیمیٹڈ سوبرینٹی ہے مطلب جو حکمران اس کے پاس limited sovereignty ہے وہ جب تک اپنے function صحیح طریقے سے سر انجام دے گا then okay جیسے ہی وہ function اپنے ان سے سستی کرے گا تو کیا ہوگا کہ عوام نیا حکمدان مقرر کر لیں گی تو یہ limited sovereignty کا concept ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں Thomas Hobbes کے انسان فطری لحاظ سے bad تھا یہاں پہ انسان فطری لحاظ سے good nature کا حامل ہے اور peace جو ہے انسان کی nature میں ہے جبکہ Thomas Hobbes کہتا ہے کہ peace جو ہے یہ natural law ہے تو یہ ہمیں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے Thomas Hobbes اور John Locke میں بنیادی فرق کیا ہے بنیادی فرق یہی ہے کہ یہ دونوں کا جو ماحول تھا دونوں کا جو environment تھا دونوں کے جو حالات تھے وہ بالکل مختلف ہیں جان لوگ نے جن حالات میں آنکھیں کھولی ہیں وہ peaceful تھا Thomas Hobbes نے جن حالات میں آنکھیں کھولی تھی وہ بالکل انارکک کنڈیشن پہ مشتمل تھا جہدر آئے روز بغافتیں ہوتی رہتی تھی تو یہ ہے دونوں کا social contract types of government and separation of power تو اس میں number one تو جان لوگ وہی تین نظام لیتا بتاتا کہ تین نظام پرویل کرتے ہیں number one مونار کی number two aristocracy اور تیسرے نمبر پر democracy تو وہ کیا کرتا ہے وہ ان میں سب سے زیادہ idealized democracy کو کرتا اس کی نظر میں democracy is the best system اور اپنا جتنا بھی وہ social contract theory کی بنیاد رکھتا وہ democracy پہ ہی ہے rule of majoritarian کہ majority کے حامل لوگ اپنا حکمران مقرر کریں گے اور اصل میں power ان کے پاس رہے گی کہ اگر تو حکمران function صحیح انجام دے رہا ہے ان کے rights کو protect کر رہا ہے then john لوگ کی نظر میں یہ بہتر ہے لیکن جیسے ہی اس کے برقس کام کرے گا تو لوگ اس سے اس کا اقتدار چھین کے نیا حکمران مقرر کر لیں گے تو یہ democratic concept ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بادشاہی نظام بھی انگلینڈ میں مجود رہتا ہے تو اس کے لیے جان لوگ ایک نئی term introduce کرواتا ہے وہ ہے limited monarchy limited monarchy یہ ہے کہ بادشاہ تو مجود ہے لیکن عوام کے منتخب نمائندگان جو ہے وہ قانون سازی کریں گے وہ نظام چلائیں گے بادشاہ کے پاس بلکل تھوڑی سی authority ہوگی تو یہ دو طرح کے نظام democratic system اور limited منار کی تو اصل میں جان لوگ کو اسی بیس پہ مجودہ democratic system کا father of democracy یہ ہم دیکھیں democracy کا نظریہ اور liberty کا نظریہ liberty کا نظریہ property کا نظریہ life کا نظریہ یہ ہمیں جان لوگ سے ہی ملتا ہے تو یہ ہے جان لوگ کا دوسرا concept جان لوگ نے اپنی تھیری دی ہے تھیری of separation of power government کو چلانے کے لیے تین اہم pillars وہ بہت اہم قردار ادا کرتے ہیں number one legislature number two executive and number third judiciary تو legislature وہ قانون سازی کرتا ہے executive اس پہ implementation کرتا ہے اسے execute کرتا ہے اور judiciary اس قانون سازی کو interpret کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ آیا کے according to constitution اس پر عمل درامت ہو رہا ہے کہ نہیں یہ judiciary کا function ہے تو جان لوگ کے ہاں legislature وہ superior اہمیت کا حامل ہے کیونکہ legislature نے قانون سازی کرنی ہے اور قانون سازی بھی وہ کرنی ہے جو کہ عوام کے حق میں ہو عوام کے rights کو preserve کرے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میں اثر کرے اور peaceful معاشرہ قائم کرے تو یہ اصل میں جان لوگ کا بنیادی concept ہے theory of separation of power کا لیکن اصل جو theory of separation of power جس کی آج کل implementation ہو رہی ہے وہ اس کے بعد آنے والا ایک french philosopher تھا french jurist تھا مونٹس کیوں تو اس نے اصل میں theory of separation of power کو بڑے بہترین انداز میں پیش کیا پھر اس کا ہم دیکھیں اس کا concept ہے concept of revolution کا revolution کا اس کا concept کیا ہے کہ عوام اگر اپنی حکومت سے مطمئن نہیں ہے عوام عوام کے rights کو preserve نہیں کیا جا رہا مسئلے مسائل ڈالے جا رہے ہیں government efficiently work نہیں کر رہی تو عوام ان کے خلاف بغاوت کر سکتی ہے عوام ان کے خلاف ایک revolution لاکھے حکومت کا تختہ الٹ کر نئی حکومت انسٹال کر سکتی ہے یعنی پیورلی democratic system کہ اگر اس میں حکومدان efficiently کام نہیں کر رہا تو نیا حکومدان عوام منتخب کر لے گی تو یہ اس کی theory of revolution ہے اس کے برقس اگر ہم thomas hobbs کی theory of revolution دیکھیں تو اس میں اس نے بقاعدہ طور پر اس کی نفی کی ہے کہ کوئی عوام اپنے حکومدان کے خلاف revolution نہیں لاسکتی عوام حکومدان کو اس کے عہدے سے ہٹا نہیں سکتی until اگر عوام میں کوئی ایسا گروپ طاقت وارے ہے کہ جو حکمران کا تختہ الٹ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو ایسا تو acceptable ہے لیکن جو نہیں کر سکتے تو حکمران کے لیے option مجود ہے کہ وہ اس revolution کو ختم کر دے بائی فورس اور عوام کی چاہے اس میں جانے جو ہیں وہ جایا ہوں thomas hobbs کی نظر میں اس کا ہی verder کوئی مسئلہ نہیں ہے чیاجی 막 وائن عوام نیچرال رائٹس yani ager نیچرال رائٹس تین نیچرال رائٹس ہیں رائٹ آف لائف رائٹ آف فریڈم نیچرال رائٹ آف اروف پروپٹی اس میں ہم نے دیکھ وائے ف سوژ company اسے بھی دیکھ ویسے دیکھ لیا رائٹ آف فریڈم کو اصل ہے اس میں رائٹ آف پروپرٹی رائٹ آف پروپرٹی جو ہے اس کے مطابق جان لوگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو رائٹ آف پروپرٹی ہمیں ملی ہے یہ ہمیں خدای یا ڈیوائن سکین کے تحت ملی ہے مطلب ڈیوائن سکین کے تحت ہمیں زندگی ملی اور فریڈم ملی ہے یہ جو ہم لوگ پروپرٹی حاصل کرتے ہیں یہ اصل میں ہم اپنی ایفٹ سے حاصل کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک ڈیوائن رائٹ ہے کہ ہماری پروپرٹی ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا تو یہ پروپرٹی کو پیور کرنا اس کی پروٹیکشن کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے مطلب میرے سے میری کوئی بھی پروپرٹی چھین نہیں سکتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کیپیٹیلزم ہے اس کی بیس پروپرٹی پہ ہے پرائیویٹ آنرشپ پرائیویٹ پروپرٹی پہ ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ لیبرلزم کیپیٹیلزم کا بانی جو ہے وہ جان لوگ ہے جان لوگ کے مطابق احسان جب پیدا ہوتا ہے یہ انیٹ آئیڈیا جس میں کوئی نہیں ہوتے یہ بلکل ٹیبولا راستہ ہوتا ہے بلینک سلیٹ ہوتا ہے تو اس کے ذہن بلکل بلینک ہوتا ہے اپنے معاشرے میں آکے اپنے انوائرمنٹ میں آکے جو یہ سیکھتا ہے اسی کے مطابق ہی عمل کرتا ہے تو یہ ٹیبولا راستہ میں بلینک سلیٹ یعنی انسان بلکل وہ اس کے اندر کوئی جیسے پلیٹو نے کہا تھا سوکریٹیز نے کہا تھا کہ انسان کے اندر انیٹ آئیڈیا ہوتے ہیں وہ ان کو بسکور کرتا ہے تو نو یورسلف کے ذریعے اور پلیٹو ان کو وہ جو آئیڈیل ورڈ سے آئیڈیا آ رہے ہیں وہ اس کے اندر ہی ہوتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرتا ہے تو جان لوگ کے یہاں ایسے کوئی انیٹ آئیڈیا انسان میں مجود نہیں ہیں انسان اپنے معاشرے سے سیکھتا ہے اور اسی کے مطابق عمل درامت کرتا ہے تو یہ اس کی تھیری آف ٹیبولا راسہ ہے تو یہ جان لوگ کے بنیادی آئیڈیا ہیں آپ اندازہ کریں کہ جان لوگ کے آئیڈیا آئیڈیا کا اثر حد تک ہما گیر تھا کہ مجودہ ڈیموکریٹک سسٹم وہ بھی اسی کے آئیڈیا سے لیا گیا ہے کپٹل سسٹم وہ بھی اسی کے آئیڈیا کی پیداوار ہے لیبرل سسٹم وہ بھی اس کے آئیڈیا کی پیداوار ہے ایون آج ہم جو فنڈامینٹل رائٹس کی بات کر رہے ہیں وہ بھی جان لوگ کے ہی آئیڈیا کی پیداوار ہے موسیقی 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 موسیقی